تو ناظرین ہم لاسٹ کہانی میں ذکر کر رہے تھے کہ جیومیٹری کے جو پروفز ہیں وہ ہم نائنٹ کلاس میں کس طرح سے پڑھا کرتے تھے مجھے یاد ہے ہمارے حساب کے ٹیچر جیومیٹری کے تھیرمز کرائے کرتے تھے ان کے پروفز کرائے کرتے تھے اور روزانہ ایک کوئیز ہوا کرتا تھا اچھا اب یہاں ہائی سکول کی بات ہے یہ اب کیجی کی بات نہیں ہے ہائی سکول میں بچوں کی تعداد کافی زیادہ تھی کوئی سو سے اوپر بچے ہوں گے اس سے بھی زیادہ ہوں گے چار سیکشنز تھے ان کو ایک یا دو ٹیچر ہی پڑھایا کرتے تھے روز ایک کوئیز لیتے تھے اور دوسرے دن وہ کوئیز چیک ہو کے واپس آنا ضروری ہوتا تھا تو یہ ان کے لیے ٹیچرز کے لیے فیزیکلی ناممکن تھا کہ یہ وہ کر سکتے آج کل یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ممکن ہو سکتا ہے اس زمانے میں تو وہ یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اچھا اب وہ کرتے کیا تھے اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت انوویٹیو طریقہ تھا اس زمانے میں ٹی اے شپس کا ٹیچن ایسسٹنٹس کا جو جب میں پڑھا رہا تھا تو مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ ایک ٹیچن ایسسٹنٹ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ٹیچن ایسسٹنٹ کون ہوتا ہے جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کلاس کا بھی ہو سکتا ہے اس کلاس کے باہر کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئزز چیک کرتا ہے اور وہ کوئزز چیک کر کے سٹوڈنٹس کو واپس کرتا ہے اور ان کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کی جو بلتیاں ہوتی ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے ناظرین یہاں پہ ایک دو الفاظ میں آپ سے کہنا چاہوں گا پیڈاگوجی سائنس آف لرننگ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ استاد اور شاگرد کی سمجھ بوجھ میں بہت فرق ہوتا ہے استاد کے لئے کچھ چیزیں taken for granted وہ لے سکتا ہے جبکہ ایک سٹوڈنٹ کے دماغ میں جو حلچل مچ رہی ہوتی ہے جو processes چل رہے ہوتے ہیں do memorize do اور connect کے وہ مختلف ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے جو بات teacher کہہ رہا ہے وہ اس کو اس طرح سے interpret کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو وہ اپنے جن experiences کے ساتھ اس کو relate کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ شاید مختلف ہوں تو ایک student اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ زیادہ آسانی سے اس کے ساتھ relate کر لے گا اس لیے کہ وہ اس کی age اس کے پرابر کی ہوگی وہ اسی زمانے کی پیداوار ہوگا تو teaching assistance لمز میں ایک میں باقی اور universities میں بھی میں نے پڑھایا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ لمز کو جو سمجھا جاتا ہے کہ بہت اچھی university ہے بہترین universities میں شمار ہوتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک بہت important وجہ وہاں پر teaching assistance کا نظام ہے کہ teaching assistance وہاں پر quizzes چیک کرتے ہیں midterm invigilate کرتے ہیں final exam invigilate کرتے ہیں assignments چیک کرتے ہیں اور خاص طور پر programming کے اندر تو teaching assistance ایسا رگڑا لگاتے ہیں students کو جن کے بارے میں teacher سوچ بھی نہیں سکتا تو اصل learning جو ہوتی ہے وہ teaching assistant یہ ہمارے اسکول میں ninth class میں 65 66 کی بات ہے اس زمانے میں انہوں نے یہ رائز کیا تھا اچھا انہوں نے دوسری class سے teaching assistant نہیں لیا تھا اسی class سے اب میری یہ حالت تھی کہ میں میں نے excel کرنا شروع کر دیا تھا میں نے top کرنا شروع کر دیا تھا class میں اور چونکہ میں top کرتا تھا تو اس وجہ سے میں class کا monitor تھا اب میرا میری ذمہ داری مختلف اور ذمہ داریاں بھی تھی لیکن ایک ذمہ داری یہ تھی کہ جیومیٹری کے چالیس یا پچاس quiz جو کٹھے ہوئے ہیں ان کو میں دوسرے دن لا کے چیک کر کے لا کے بچوں کو واپس کر دوں میرا quiz جو ماسٹر صاحب تھے وہ خود چیک کرتے تھے دیکھیں یہاں پر بھی وہ انصاف والی بات تھی کہ اس حد تک یہ نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو زیادہ مارکس دے لوں تو یہ لگنا بھی چاہیے یہ محسوس بھی ہونا چاہیے سٹوڈنٹس کو کہ جو assessment ہو رہی ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے اور دوسرے دن اس کا result آ جاتا تھا اس کا مطلب تھا کہ almost almost not exactly technology کے ذریعے سے ہم instant feedback دے سکتے ہیں لیکن اس وقت technology ہمارے پاس نہیں تھی اس وقت almost instant feedback ہوتی تھی تو یہ اب آپ دیکھئے کہ تمام quizzes check ہو کر بچوں کو مل جاتے تھے ان کی غلطیاں indicate ہو جاتی تھیں اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ آئندہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے improve کرنے کی کوشش کریں اب اس کہانی سے ایک اور کہانی جنم لیتی ہے جس کو میں بعد میں ابھی آپ کو سناتا ہوں اس کہانی کو ختم کر کے کہ کس طریقے سے ایک دفعہ کر دیا میری checking کے بارے یہ کہانی ہماری next کہانی کے اندر یہ واقعہ next کہانی کے اندر آئے گا